ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں آج کے کیسز کی تو ایک نیاب ترامیم کے حوالے سے کیس تھا سائفر کیس کی سماعت بھی ہوئی سات نمیمبر تک ملتوی ہو گئی ہے نواز شیر صاحب کے طلب کردہ پارٹی کے آلہ سطح کے اجلاس میں بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں جو سپریم کورٹ کے دو فیصلے آج آئے ہیں اور ایک سلامبات آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا چھار آرڈر اب اس کی انٹرپریٹیشن مختلف جو قانونی ماہر ہیں وہ کر رہے ہیں اور کل تک ذرا اس پر کھل کے بات کریں گے لیکن بظاہر یہ ہے کہ جو مقدمات کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیئے اعتصاب عدالتوں کو لیکن مقدمات چلتے رہیں گے اپنی جگہ اور وہ جو ترامیم کی گئی تھی اس پہ جو عمرتہ بدنیاز صاحب کا فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور اس میں یہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا ایکٹینٹ پروسیزبل کا تو اس کے بعد پھر عدالت کے اندر یہ دوبارہ سے غالباً کوئی بڑا بینچ بیٹھے گا یا جو اس طرح سے بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ابھی ایک تفصیلی فیصلہ ہے اس کی بھی انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح سے مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی تو مختلف لوگ مختلف ونداز میں بات کرتا ہے کل اس پہ ہم بات کریں گے کہ اپیلوں کا حق ہے لیکن حفاظتی زمانت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے لیکن اپیلوں کا حق ہے اور صدا محتل ہے تو یہ اب اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں لوگ یہ ہم کل دیکھیں گے اور کل وہ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے تو پھر ہم ان دونوں مقدمات پہ بات کریں گے لیکن اور آج جو ہے وہ پیٹل کی قیمتیں غالباً اپنی جگہ برقرار رہیں گی نہ کم نہ زیادہ لیکن یہ کہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی آگ پھیل رہی ہے خطے میں اور یہ معاملہ جو ہیں یہ ساڑھے آٹھ ہزار یا نو ہزار کے قریب شہدتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی اور دو چار واقعات ایسے ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بہت عام ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کا جو جنوب ہے سب سے زیادہ جنوب کا حصہ جو کہ بحر احمر کے ساتھ جو بندرگاہ ہے بندرگاہ بھی ہے اور شہر بھی ہے وہ ایلات کا شہر ہے اور ایلات کا جو شہر ہے یہ ایک یہاں پہ ٹوریسٹ بھی بہت آتے ہیں اگر ہم نقشہ اسرائیل کا دیکھیں تو بلکل ہمیں جنوب میں بلکل سمندر کے ساتھ جو بندرگاہ ہے وہاں پہ ہمیں ایلات کیا یہ شہر نظرات اور اس وہاں ایلات کا جو شہر ہے اس میں وہاں پہ اس کا ذکر آج یوں ضروری نہیں ایلات کا شہر اسرائیل کا اگر نقشہ دکھائیں گے اسرائیل کا نقشہ جو روٹین ہم روز دکھاتے ہیں تو اس میں ایلات کی بندرگاہ ہے جی اچھا تو اس میں ایلات کا جنوب میں جنوبی اسرائیل میں شہر ہے اس شہر کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلکل جیسے کہ ہم اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ بندرگاہ ایلات کی اس کے اوپر اٹیک ہوا صبح سائرن بجے ایلات میں یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں ٹورسٹ کا یہ ریسورٹ پہ یہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ صبح سائرن بجے اور سائرن بجنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہاں پہ جنگی تیاروں نے حملہ کر دیا ہے اور یہ ایک بڑی خوفناک بات کہ جنگی تیاروں نے حملہ کر دیا ہے ایلات پہ یہ میں سیکنڈ سلائٹ ٹائمز آف اسرائیل کی آپ کو بتا رہا ہوں جو صبح ایلات پہ جنگی تیاریں کون سے آگئے یہ اب جناب وہاں پہ ایلٹس ایشو ہو گئے ایلات بلکل غزہ سے دور شمالی اسرائیل بھی نہیں ہے اور غزہ کی طرف بھی نہیں ہے مغربی جنوب ہے اب جناب کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ یمن سے جو ہے یہ ہوتیز نے راکٹس اور میزائل فائر کیے اور یعنی جہاں پہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے وہاں سے چودہ سو میل دور سے اور وہ یہاں تک پہنچنے میں ایلات پہ سائرن بجے اور پھر ایلات پہ ایرو جو میزائل ڈیفینس سسٹم ہے اسرائیل کا اسرائیل کے مختلف ڈیفینس سسٹمز ہیں تو اس میں ایک ان کا جو سسٹم ہے وہ پینتیس کلومیٹر تک کام کرتا ہے ایک جو ہے وہ سو کلومیٹر تک ہے ایک پیٹریٹ ہے ایک میڈیم رینج تو یہ جو تھا یہ ویری لانگ رینج ٹھیک ہے اور تو انہوں نے اپنا ایرو میزائل جو ہے یہ اگر ہم دیکھاں تو ایرو کو انہوں نے ایکٹیف کیا اور پھر ایرو سسٹم کے تحت جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل باہر یعنی جو لانگ رینج میزائل تو ایرو سے یہ کیونکہ دور سے آنے والا میزائل تو یہ ان کو ایرو کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا پڑا ہے ایرو تھری کو اور اس کے نتیجے میں یہ جو میزائل ہیں یہ پھر اس کے بعد یہ گرے اچھا پھر انہوں نے دوسری جو ان کے اپ ڈیٹ آئی اس کے بعد تھرڈ سلائی الاد گیون آل کلیر آفٹر ایریل ٹارگٹ لانچڈ ایٹ اسرائیل ایریل ٹارگٹ کا پہلے پہلے جہاز کا انہوں نے ایرکرافٹ پھر کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک ایریل ٹارگٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ شام ہوتے ہوتے جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ بات آئی جو آہ آٹھویں سلائیڈ ہے کہ آہ 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 آ اور ہوتیز نے کلیم کر لیا کہ انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے انعام ویکل یعنی ڈون اٹیک کیا ہے اب کہاں سے ہوتیز کہاں پہ ہیں یہ آجائے جو علاق ہے یہ جو شہر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں نا بہر ایمر کو تو بہر ایمر میں یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جیسے یہ آپ کراچی کے ساحل پہ چلے جائیں تو کراچی کا ساحل ہے تو تھا تھوڑی دور ہاکس بے ہوگا ہاکس بے ہوگا منوڑا منوڑا تو غیر الگ جزیریں ہیں لیکن یہ کہ آپ کو ہاکس بے نظر آ جائے گا پھر آپ کو پورٹ تو ایک ہی کوسٹ کے اوپر ایک ہی ساحل پہ آپ کو بہت ساری بندرگاہیں نظر آئیں گی آگے چلے جائیں تو گوادر بھی آپ کو اسی پہ نظر آئے گا اسی کوسٹل لائن تو یہاں پر جو ہے وہ یہ چونکہ ایک لائن سے یہ دو تین شہر ہیں جو کہ بہر ایمر کے بہر ایمر کے یعنی کیونکہ جارڈن کا جارڈن کا اکابہ اور مصر کا تابع شہر جہاں پر ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے اور کہیں سے راکٹس کرے تھے اور پھر یہ جو ہے یہ الات اور پھر اس کے بعد آ گیا یہ بہر ایمر اور بہر ایمر اس کو اگر ہم بڑا کر سکیں اور بہر ایمر کو اگر ہم کراس کریں تو اس طرف یہ شہر ہیں صحیح اور تو اس طرف یہ شہر ہیں ٹھیک ہے تابع کا شہر ہے اوپر ہمیں الات نظر آ رہا ہے پھر تابع نظر آ رہا ہے اور شلم الشیخ بھی ادھر ہی ہے یہ سارے وہ ہیں جو گلف آف اکابہ جو کہ آخر میں جا کے آہ ریڈ سی میں یہ بہر ایمر میں کھلتا ہے اور یہ جو ہے یہ آہ یہ سارے شہر جو ہیں یہ یہ کوسٹ کے اوپر ہیں اوپر سے شروع کرنے اسرائیل کا الات پھر اس کے بعد تابع ایجپ کا آ گیا پھر شلم الشیخ آ گیا پھر یہ جارڈن سارے اور پھر ادھر سمندر گروس کرتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے سعودی عرب اور یہاں پہ حقل کا علاقہ ہے تو یہ حقل کے علاقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے شہر یعنی اس طرف کوئی دور میں لگا کے دیکھیں تو ادھر سے آپ کو سارے یہ شہر نظر آتے ہیں اچھا اس کی تاریخی اہمیت تھوڑا سی میں بیان کر دوں کہ یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میپ کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں بار بار اچھا تو یہ اگر ہم حقل کے علاقے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جس کو قرآن مجید میں اور انجیل میں اس کو مدائن کہا گیا ہے مدائن مدائن کا جو لفظ ہے وہ ان علاقوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور مدائن جو ہے مدائن یہاں پر حضرتِ لوت علیہ السلام حضرتِ صالح علیہ السلام حضرتِ شعب علیہ السلام وہ جن علاقوں میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کروس کیا یہ مدائن اہلِ مدائن مدائن کے علاقہ مدائن ہے یہ لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ یہاں پر سہرہ ہے اور یہاں پہ چونکہ بڑے عذاب آئے بڑے عذاب آئے اللہ کے ان قوموں پہ تو یہ مدائن کا جو علاقہ ہے یہاں سے یہاں تیزی سے گزرا جاتا ہے یہاں ایسے زلزلے اور چنگھار کے وہ گھر قبرستانی بن گئے اور یہ سارے بڑا عذاب یہاں پر ان علاقوں میں آئے ہیں تو میں سے بھی بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس طرف مدائن ہے تو یہ ایک سہرہ یہاں پہ آبادی نہیں ہے اسی لیے یہ جو آہ اس طرف تو آہ ریسورٹس بنے ہو لیکن ادھر جو بندرگاہ ہے حقل کا وہ کوئی تھوڑے سے لوگمہ رہتے ہیں اور وہ بس آہ اس کو کوئی شہر کے طور پر ڈیویلپ نہیں کیا اچھا اب یہاں پر آکے جو ہے علاق کے اوپر وہ میزائل ہوتیز اب کیا ہوتیز جنگ میں آگئے ہیں یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ کیا ہوتیز جو ہیں کیونکہ حضباللہ اور وائس آف امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جو سترمی سلائیڈ ہے کہ چوبیس اٹیکس ہوئے ہیں ابھی تک جنگ شروع ہونے کے بعد عراق اور سیریہ پہ اور یو ایس فورسز پہ چوبیس اٹیکس ہو چکے ہیں اور رائٹرز جو سکسٹین سلائیڈ ہے وہی کہہ رہا ہے کہ عراق کی اینو الاسد ائر بیس کیو پر ہاؤزنگ جہاں پہ امریکن ٹروپس کی ہاؤزنگ ہے وہاں پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں راکٹس کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا امریکہ جو ہے وہ اس پہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا کیسے کرے گا ٹھیک ہے اور کیا وہ راکٹس فائر ہو رہے ہیں جواب میں وہ راکٹس فائر کرے گا پھر ہوتیز نے اگر راکٹ فائر کیا ہے ادھر سے اسرائیل کا یہ کہ جنوب کے اندر محاص کھل رہا ہے ہوتیز جو ہیں انہوں نے پچھلے مہینے ان کی سعودی عربیو میں جب یہ پانچ روز کے لیے ان کا وفت آیا تھا جی مذاکرات کے لیے تو مذاکرات کے لیے پانچ روز کا وفت آیا تھا اور اس میں یہی بات چل ہوئی تھی کہ جی ہوتیز جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں جو بندرگاہیں ہیں اور سانہ ائرپورٹ ہے وہ اس کو خالی کریں گے اور جو سرکاری ملازمین وغیرہ ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی اور یہ سارا لیکن اس دوران مہا بہت بڑی پریڈ ہوئی وہاں پر ہوتیز نے بہت بڑی پریڈ مہا پہ کی اور اگر ہم ڈبل آئی ڈبل ایس کی ایک ریپورٹ دیکھیں ایک ٹینک کی جو کہ سترہ اکتوبر کو ابھی چند روز پہلے آئی ہے تو اس ریپورٹ میں یہ جو وہاں پر ہوتیز کی پریڈ میں اور میں پھر یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میزائل انسار اللہ نے وہاں پہ دکھائے تو وہ لانگ رینج میزائلز بھی تھے اس پریڈ میں اور وہاں پر جو ہیں وہ جدید اسلحہ تھا اور بڑے بڑے ٹرینڈ وہاں پہ جو فوج کے لوگ تھے یونی فارمز کے اندر اور ہمیں وہاں پہ فرس ٹائم کچھ میزائلز بھی نظر آئے اور باقی میزائلز بھی ہمیں لانگ رینج نظر آئے تو بہت بڑے پیمانے پہ پریڈز ہوئی یہ رائٹرز نے یہ چھتی سلائٹ یہ پچھلے مہینے ریپورٹ کیا تھا کہ ہوتیز لیو ریاد آفٹر ٹاکس ساوڈی ریبیا سم پروگرس رپورٹڈ سورسز تھی اور اس کے ساتھ ہی جو تھا وہ یہ تھا کہ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں گے جب یہ پچھلے ہفتے جب یہ مزائلز فائر ہوئے تھے اسرائیل کی طرف تو ان کو امریکنز نے روکا تھا یہ پانچویں سلائیڈ اگر میں تھا ہوتیز کے مزائلز کو امریکنز نے روکا تھا اسرائیل نے نہیں اسے پہلے امریکنز نے روکا تھا US Department of State Department of Defense پانچویں سلائیڈ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ DOD assets in Red City, Iraq and Syria responded to missile and drone attacks over past two days as US service members look to data groups from using اسرائیل-Hamas war opportunity to launch conflict that would engulf the region یہ پینڈاگن کے اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیو ڈی نے رسپونڈ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ USS کار نے جو ہے جو ان کا ہے اس نے آہ نورڈن آہ بہر اہمر میں آہ شوٹ ڈاؤن کیا تین لینڈ اٹیک کروز میزائلز کو اور بہت سے ڈرونز کو جو ہوتیز نے یمن سے فائر کیا اچھا اب یہ اس کا اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ آہ ہوتیز جو ہیں وہ آہ انہوں نے یہ جنوب کے اندر ایک نیا فرنٹ کھولا ہے اور حضباللہ جو ہے وہ آہ شمال میں ہے ویسٹ بینک کے اندر آہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو غزہ ہے اس میں زمینی لڑائی اب دو بدو وہاں سے خبریں تو نہیں ہیں لیکن دو بدو لڑائی ہے فیس ٹو فیس ٹھیک ہے اور شدید لڑائی کی خبریں